نمشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مس ایکسل کے پروفنگ بلوگ کے بارے میں جس میں سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا سپیلنگ کا ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مس ورڈ کے اندر اگر کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے تو ریڈ کلر کی انڈر لائن سے وہ ہمیں ریپرزنٹ کر دیتا ہے کہ وہاں پر سپیلنگ مسٹیک ہے اور ہم اسے ایزلی فائنڈ کر کے اس کی جگہ کریکٹ ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن مس ایکسل کے اندر ایسا نہیں ہے مس ایکسل کے اندر ہمیں خود سے ڈیٹا کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے سپیلنگ کریکشن کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی جگہ پر جو بھی ورڈز ہوتے ہیں جو کریکٹ ورڈز ہوتے ہیں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا اس پیلنگ کا جیسے ہم اس پیلنگ پر کلک کریں گے ایک ڈیالک باکس اوپن ہوگا اور اس ڈیالک باکس کے اندر آپ سے پرمیشن مانگے گا کہ کیا آپ اس شیٹ پر اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیدھے اس پر یس کریں گے یس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا جو ڈیالک باکس ہے وہ یہاں پر ریپرزنٹ ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا ignore once کا اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم نے کلاس کی سپیلنگ مستیک کی ہوئی ہے ہم نے کچھ سپیلنگ اس میں جانبوچ کر مستیک کی ہے تاکہ ہم سبھی آپشن کا use آپ کو بتا سکیں اب یہاں پر آپ سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا ignore once کا ignore once تب use کیا جاتا ہے جب ہم اسے ignore کرنا چاہتے ہیں یعنی جب ہم اس کی سپیلنگ کو correct نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو change نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور option ہے ignore all کا یعنی آپ کے پاس جو بھی کلاس کی سپیلنگ ہے آپ اس کو پوری شیٹ میں یہی سپیلنگ رکھنا چاہتے ہیں اس کو change نہیں کرنا چاہتے تب اس سیچویشن میں آپ ignore all کا use کریں گے اس کے بعد ہم فیلال اس کو change کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی سپیلنگ کو correct کر دیا اور یہاں پر ہم نے کلک کر کے اس کی سپیلنگ کو بھی correct کر دیا یہاں پر ہم نے سبجک کی سپیلنگ کو بھی mistake کیا ہوا ہے تو ہم اس کو بھی فیلال change کر دیتے ہیں change اور change all آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک change کا option ہے اور change all کا option ہے change all کا option اس لئے use کیا جاتا ہے کہ جیسے مار لیجے ہم نے سبجک کی سپیلنگ اگر کہیں اور بھی شیٹ میں غلط کر رکھی ہے تو اگر ہم change all پر کلک کریں گے جہاں پر بھی اس کی سپیلنگ غلط ہوگی وہاں پر یہ automatically اس کو suggestion word سے replace کر دے گا تو ہم اسے change all کر دیتے ہیں change all کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے six کی سپیلنگ بھی غلط ہے ہم اس کو بھی change کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہماری انگلیش کی سپیلنگ غلط ہے اور یہاں پر کچھ similar words یعنی کچھ suggestion words ہمارے سامنے represent کر رہا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک feature اور ہے auto correct کا تو ہم اس کو بھی آپ کو clear کر دیتے ہیں auto correct کا جو option ہے وہ تب use کیا جاتا ہے جب similar words یعنی suggestion words میں جو پہلا word ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر replace کرنا ہو جیسے مال لیجے یہاں پر ہم نے انگلیش کی spelling mistake کی ہوئی ہے اور یہاں پر suggestion word میں انگلیش سب سے top number پر یہ spelling show کر رہا ہے اور اگر ہم اسے auto correct کر دیتے ہیں تو جتنے بھی words ہمارے first suggestion word کے اندر ہوں گے وہ اس کو automatically correct کر کے represent کر دے گا تو ہم اسے auto correct کر سکتے ہیں اسے بھی auto correct کر سکتے ہیں اور اسے بھی auto correct کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہماری ساری spelling یہاں پر correct ہو چکی ہیں ہم نے ساری spelling کو یہاں پر add کرا دیا ہے تو اس میں سے ہم کچھ spelling کو mistake کرتے ہیں اور پھر سے اس option کو ہم open کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ہندی کی spelling کو mistake کر دیا ہے اور spelling check and grammar کو ہم نے پھر سے یہاں پر open کر لیا آپ یہاں پر دیکھیں گے ہندی کا جو suggestion word ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے represent کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک option ہمارے سامنے show ہو رہا ہے add to dictionary کا add to dictionary تب use کیا جاتا ہے اس situation میں use کیا جاتا ہے جب ہم اس spelling کو ms excel کی dictionary میں add کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم اس میں add to dictionary کا use کریں گے تو یہ جو ہماری spelling ہے یہ اس میں add ہو جائے گی اور next time اس کا error یہ represent نہیں کرے گا تو اس طریقے سے ہم add to dictionary کا بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو different types کی آپ کے پاس languages ہیں جس میں آپ جس language کے through اس میں spelling check کرنا چاہیں وہ یہاں پر easily check کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا spelling option اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے thash or option اب اس option کا جو basically use کیا جاتا ہے وہ use کیا جاتا ہے similar words find کرنے کے لئے جیسے آپ example کے لئے یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے this mark sheet is made by excel infotech school of education اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو make word ہے یہ ہمیں اس کی جگہ پر کچھ similar word چاہیے یعنی یہ make word یہاں پر ہمیں better نہیں لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پر کوئی اور word آ جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر right click کریں گے simple اس کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد thash or option پر ہم جا کر کے اسے simply click کریں گے click کرنے کے بعد ہمیں simple یہاں پر جو بھی options ہیں اس کو clear کرنا ہے اور یہاں پر اسے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پر enter pass کریں گے enter pass کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر اس سے ملتے جلتے جو بھی words ہیں یعنی اس کے similar words جو بھی ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے represent ہو جائیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی پریاوچی شبد ہیں آپ کے سامنے یہاں پر show ہو جائیں گے اس میں سے آپ اس کی جگہ پر جو بھی word رکھنا چاہیں وہ easily یہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کی جگہ create بھی رکھ سکتے ہیں ہم اس کی جگہ پر یہاں پر کوئی word search کر لیتے ہیں جیسے مالی جی ہمیں ایک word مل گیا prepare کا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ہم prepare word کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر simple ہم یہاں پر click کریں گے اور یہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد make پر جائیں گے ہم لوگ اور یہاں پر اسے double click کر کے simply paste کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کے similar words کو find کر سکتے ہو یعنی اس کے پریاوچی شبدوں کو find کر سکتے ہو اس کے بعد کا جو ہمارا next option ہے وہ workbook statics کا ہے تو اس کے لئے ہم sheet 1 پر چلے جاتے ہیں sheet 1 پر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کچھ option دکھائی دے رہا یعنی ہم نے کچھ tables لی ہوئی ہیں اس پر جیسی ہم click کریں گے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ option ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں work statics basically کیا کام کرتا ہے ہماری sheet پر یا ہمارے workbook کے اوپر جتنا بھی data ہوتا ہے جتنا بھی table ہم نے لی ہوتی ہے جتنا بھی formula ہم نے لگایا ہوتا ہے جتنے بھی cell کے اندر ہم نے data type کیا ہوتا ہے یا جتنی بھی sheets ہم نے لی ہوتی ہیں ان سبھی کی information یہ represent کرتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے option آپ کو دکھائی دے گا current sheet کا current sheet میں آپ کو دکھائی دے گا end of sheet یعنی end of sheet جو ہے وہ e8 ہے تو e8 کیا ہے ہماری یہاں دیکھئے ہماری جو end of sheet وہ e8 ہے یہاں پر جیسے ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری sheet کی جو ending ہے وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا جو cell address ہے وہ e8 ہے تو وہی چیز ہمیں یہ represent کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر cell with data یعنی کتنے cells کے اندر ہمارے data ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو count کرتے ہیں اس کو count کرتے ہیں اور یہ جو column 1 column 2 column 3 ان کو count کرتے ہیں تو total words جو آتے ہیں وہ 16 آتے ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے represent کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے table 1 دکھا رہا ہے تو ہم نے جو table لی ہوئی ہے وہ simple 1 table لی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر table 1 نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں formulas کی تو یہاں پر ہم نے formula کتنا use کیا ہوا ہے تو 7 cells کے اندر ہم نے formula use کیا ہوا ہے آپ ان کو اگر count کرتے ہیں تو یہاں پر 7 cells کے اندر ہمارے پاس formula ہے یہاں دیکھ لیجئے تو اس طریقے سے یہ اس کو count کر کے بتا رہا ہے کہ اتنی sheets کے اندر یہاں پر formula لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے وہ آپ کی current sheet کو یہاں پر represent کر رہا ہے current sheet میں جتنا بھی آپ کا data ہے جتنی بھی table ہے جتنی بھی formula ہے جتنی بھی end of sheets وہ سبھی کچھ آپ کے سامنے یہاں پر represent کر دے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پر ایک اور option آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے workbook کا تو یہاں پر آپ کے سامنے workbook بتا رہا ہے یعنی ہم نے جو sheets لیے ہیں وہ total 3 sheets لیے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے sheet 1 sheet 7 اور 6 کے نام سے ہم نے ایک sheet لی ہوئی ہے تو یہاں پر ہماری total sheets 3 یہاں پر represent کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں cell with data کی اگر اس data کو ہم count کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے ان سبھی sheets کے اندر data type کیا ہوا ہے اس کو count کریں تو total 86 words بنتے ہیں یعنی 86 words ہم نے یہاں پر fill up کیا ہوا ہے table کی بات کریں تو پورے workbook کے اندر simple 1 table ہم نے لی ہوئی ہے اور formula کی بات کریں تو ہم نے 7 formula ہی پوری table پر لگایا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم text statics کا use کر سکتے ہیں یہ ہمیں بہت ہی help کرتا ہے ہماری data کو search کرنے میں ہماری data کو رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ یہاں پر represent کرتا ہے تو دوستو یہ ہی تھا ہمارا proofing option اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنیواد اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ہمیں کچھ errors represent کر رہا ہے اور کچھ warnings کو represent کر رہا ہے basically اس کا جو use کیا جاتا ہے وہ use ہوتا ہے جو اتنا بھی ہم نے database تیار کیا ہوا ہے اس کے اندر جتنے بھی mismatches ہوتے ہیں یا جتنے بھی errors ہوتے ہیں ان سبی کو represent کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے سب سے پہلا option یہاں پر آپ دیکھیں گے missing alternative text اس پر جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے sheet to 1 پر ہمیں ایک picture represent کر رہا ہے جو missing بتا رہا ہے database سے دوسرا option پر اگر ہم click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہمیں colors کے بارے میں represent کر رہا ہے جیسے ہم اس پر click کریں گے اور اس cell address پر click کریں گے تو directly ہمیں یہ اس cell پر لے جائے گا جہاں پر colors difference ہیں یعنی یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے یہاں پر دو colors کا use کیا ہوا ہے جو دونوں colors ہمارے الگ الگ cells کے اندر represent ہو رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم warning کے اندر جاتے ہیں اور warning کے اندر دیکھیں گے یہاں پر merge cells کے بارے میں بتا رہا ہے یعنی کہ ہم نے اس پورے database کو بنانے کے لیے 12 cells کو merge کیا ہے یعنی 12 بار ہم نے cells کو merge کیا ہے اس پر جیسے ہم click کریں گے تو اس کی پوری list ہمارے سامنے represent ہو جائے گی اور جس بھی cell address پر ہم click کریں گے وہ cell address ہمیں show کرے گا کہ ہم نے کہاں کہاں پر cells کو merge کر رکھا ہے وہ سارے merge cells یہاں پر represent کرے گا اس کے جس نیچے اگر ہم جائیں گے تو یہاں پر دکھائے گا ہمیں default sheet name 1 ہے وہ default ہے یعنی ms excel by default جو sheet کا نام لیتا ہے یہ وہ show کر رہا ہے تو جیسے ہم default sheet پر click کریں گے default name کے sheet پر click کریں گے اور یہاں پر ہم جیسے ہی sheet 1 پر click کریں گے تو ہمیں represent کر دے گا ہماری next sheet پر یعنی کہ یہ ہماری default sheet ہے اور یہ ہم نے خود سے database کو create کیا ہوا ہے اس کے بعد کا جو next option ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارا option ہے alt text کا alt text use کیا جاتا ہے جیسے مار لیجے ہم نے sheet 1 پر example کے لئے ایک image لی ہوئی ہے اور اس image پر ہم جو بھی نام لگتے ہیں گے یعنی اس option پر جا کر کے ہم پہلے اس picture کو select کرتے ہیں اور xbt option پر جا کر کے ہم alt text کو select کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی بھی comments یعنی کوئی بھی text جو بھی word names پر type کریں گے وہ word by default اس image کے نام سے save ہو جائے گا اور جب بھی ہم اسے دیکھنا چاہیں گے تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے مار لیجے یہاں پر میں نے لگ دیا my sweet baby اور then اس کے بعد میں اس کو یہاں سے cut کر دیتا ہوں cut کرنے کے بعد جیسی میں xbt option پر دوبارہ سے جاؤں گا اور alt text پر click کروں گا جیسے اس image کو میں select کروں گا تو میرا وہ text جو میں نے comment type کیا تھا وہ comment یہاں پر show کرے گا یعنی اس image کے بارے میں جو بھی comment ہم یہاں لکھیں گے وہ یہاں پر permanently save ہو جاتا ہے اس کے بعد کا جو next option آپ دیکھیں گے وہ ہے format as table کا یعنی جو بھی ہم نے sheet بنا رکھی ہے اگر ہم اس کے format کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اسے change بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں simply select کرنا ہے کسی بھی database کو اور یہاں پر جا کر کے change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں گے آپ different types کے look ups آپ کے سامنے show ہو جائیں گے اس میں سے کوئی بھی look up آپ select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو better لگے اس کے بعد کا جو next option ہے وہ unmerge cells کا ہے یہاں پر بھی ہم نے بہت سارے cells کو merge کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ایک دوبارہ سے cell merge کر کے اور unmerge کر کے دونوں ہی دکھاتا ہوں تو sheet 1 پر چلا جاتا ہوں یہاں پر میں نے کچھ cells کو select کیا تو یہاں پر options ہاتا ہے unmerge کا آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن یہی option آپ دیکھیں گے تو review tab کے اندر یہاں پر accessibility option میں بھی دیا ہوا ہے جیسے آپ unmerge cell پر click کریں گے تو یہ ہمارا data واپس سے unmerge ہو جائے گا یعنی ہم نے جو بھی cells کو merge کیا تھا وہ واپس سے unmerge ہو جائے گا اس کے بعد کا جو next option آپ دیکھیں گے option accessibility کا ہے اس پر جیسے ہم click کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ settings open ہو جائیں گے جس کو آپ اپنی requirement کے according change کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next option ہے اس پر اگر ہم click کرتے ہیں یعنی accessibility helper تو directly یہ ہماری web page پر لے جائے گا microsoft office کے web page پر جس کے بارے یہاں پر اور بھی information دی ہوئی ہے آپ یہاں سے read کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں next option کی تو next option آپ دیکھیں گے یہاں پر smart look up کا option ہے smart look up جیسے ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے ایک dialog box open ہو جائے گا یعنی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس being browser open ہو جائے گا اور اس پر click کر کے ہم کوئی بھی searching کر سکتے ہیں جیسے ہمارے لیجیے ہم search کرتے ہیں india اور جیسے ہم enter pass کریں گے تو آپ دیکھیں گے india کی جتنی بھی information اس کے پاس ہوں گی اس browser کے اوپر وہ ساری information یہاں پر ہمارے سامنے represent کر دے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پر اور بھی options دیکھ سکتے ہیں modes میں جائیں گے web open کر سکتے ہیں media open کر سکتے ہیں help بھی لے سکتے ہیں تو ایک طریقے سے اس کا جو use کیا جاتا ہے وہ use ہوتا ہے کہ آپ بینہ browser کو open کیے یہیں سے ہی آپ کسی data کو search کر سکتے ہیں اس کی information کو get کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next option کی translate کی تو translate option basically use کیا جاتا ہے کسی بھی data کو translate کرنے کے لیے کسی بھی word کو translate کرنے کے لیے جیسے مالی جے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کوئی بھی word اور اسی word کو select کر کے ہم نے translate پر click کیا translate پر click کرنے کے بعد جس طریقے سے ہمارا google translator work کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارا یہ translator بھی کام کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں دیکھیں گے detective جو language ہے ہماری وہ english ہے اور یہاں پر جو ہماری change language ہے یعنی جس میں ہم translate کرنا چاہتے ہیں وہ african language ہے یہاں سے آپ چاہیں تو different types کی languages آپ کو show ہوں گی جس language کو select کر کے ok کریں گے یہ ہماری بھاشا اسی language میں convert ہو جائے گی یہاں دیکھیں وہ بھاشا ہماری change ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ translate option کا بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں next option کی تو next option ہمارا comments کا use کیا جاتا ہے آپ particular word select کر کے اس کے اوپر comment دے سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں book read کرتے ہیں اور read کرتے سمیں ہمیں کوئی word important لگتا ہے تو ہم اپنے pen سے یا pencil سے اس کو mark کر دیتے ہیں same as it is اس ی طریقے سے یہاں پر comments کے ماد سے آپ اس کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی comment دینا ہے وہ یہاں پر comments type کر سکتے ہیں جتنے word پر comment ڈالنا ہے उتنے word پر آپ یہاں پہ comments type کر سکتے ہیں وہ comments آپ دیکھیں کہ red color سے میں آپ represent کر گا اس کے علاوہ show comments پر جب اور یہاں سے آپ چاہیں تو کسی particular comments کو delete بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ delete option پر click کر یں تو ہمارا comment ہم لگایا ہوگا sell کے اوپر comment ہمارا delete ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ comments option کا use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے کچھ options ms excel کے اگر آپ کو ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو like comment share ضرور کیجئے گا धन्य بाद option ہے اس پر آپ click کر یں تو same اس طریقے سے آپ کا option open ہوگا اور یہ same option آپ review tab کے اندر protect sheet پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس option پر جیسے ہم click کریں گے ہمارے سامنے اس طریقے کا dialog box کھلتا ہے جس میں ہم permissions مانگتا ہے کس چیز کو protect کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز کو protect نہیں کرنا چاہتے جیسے مال لیجے یہاں پر ہم نے ایک option لیا insert column کا اگر ہم نے چیک mark کر رکھا یعنی جس چیز پر tick کیا ہوا ہے ان سبھی کو in sheet پر allow کیا جائے insert column کا insert column کا اگر option here tick کر کر دیتے ہیں password ڈال کر ok تو ہوگا کیا ہم پورے cell یعنی sheet کے اندر ہم column insert کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو insert نہیں کر سکتے یعنی اگر row insert کرنے تو insert نہیں ہوگا میں اس practically دکھاتا ہوں تو یہا سے ہم نے same password ڈال دیا اور enter press کر دیا اب اگر آپ اس file کے اندر کوئی بھی چھڑکھانی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ صاف منہ کر دے گا یہ منہ کر دے گا کہ آپ کوئی editing کرنے کوشش کریں گے تو یہ آپ کو صاف منہ کر دے گا آپ اس کے اندر کوئی اور extra editing نہیں کر سکتے یہ تھا protect option ہم اسے واپس unprotect کرتے ہیں unprotect کرنے کے لئے آپ جانا ہوگا واپس review tab کے اندر اور unprotect sheet پر کلک کرنا ہوگا اور پر password دیا تھا پاسور ڈال کر ہم ایک بار ok کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس file کے اندر کوئی editing extra کر پائیں گے تو یہ تھا ہمارا feature protect sheet کا اس کے بعد دیکھیں protect workbook یہ protect workbook ہے یہ پوری sheet پر apply ہو جاتا یعنی جیسے ہم یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہاں پر 3 sheets لی ہوئی city level summary day wise trends M.I.D. and payout structure اس کے علاوہ اگر اگر کوئی sheet insert کرنے کوشش کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے plus کا نشان پر جیسی ہم click کریں گے تو ہمارے سامنے نئی sheet open ہو جائے گی لیکن insert نہیں ہوگی یہ دیکھیں کوئی بھی insert sheet نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس نے کیا کیا آپ پورے workbook کو ایک protect کر دیا اور آپ کوئی extra sheet add نہیں کر پائیں گے یعنی آپ نے data بنائی data بنانے کے بعد کوئی بھی extra sheet add کرنا چاہیں گے تو آپ add نہیں کر پائیں گے تو اس کو unprotect کرنے کے لئے واپس سے آپ کو کلک کرنا ہوگا اور same as it is password آپ کو ڈال کر کے OK کرنا ہوگا اور اب protection remove ہو چکی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ایک ایک ہمارے سامنے ہے allow edit range کا اب یہ option کس لئے use کیا جاتا ہے یہ option use کیا جاتا ہے جیسے مالی جی آپ کے پاس بہت سارا database ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس file کو شیئر کیا شیئر کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں صرف اتنے سے ہی data میں change کر پائے جس کو بھی اپنے فائل کو شیئر کیا ہوا ہے وہ person صرف اتنے ہی data میں change کر پائے اس کے لئے اور کسی data کو نہ چھڑ پائے اس کے لئے آپ simply کیا کر سکتے ہیں ایک range کو allow کر سکتے ہیں کہ وہ person صرف اس ہی data کو edit کر پائے گا اس کے لئے کوئی اور data کرنے کی کوششش کرے گا تو یہ اسے منع کر دے گا تو اس کے لئے کیا کر نا ہوگا آپ کو range لے لیا range لینے کے بعد جس بھی data کو edit کے لئے apply کر اس کو select کر لینا ہے select کر لینا پہلے سے لی ہوئی ہے جس کے اندر ہم permission دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے range password ہے یعنی جب بھی کوئی person اس کے اندر کوئی editing کرے گا تو اسے ایک password دینا پڑے گا اس کے بعد وہ وہ اس میں edit کر پائے گا یعنی ہر person اس کو edit نہیں کر سکتا جسے اس password کے بارے میں پتا ہوگا صرف وہ person editing کر پائے گا تو ہم پر password دیتے ہیں مالی j triple 1 password دیا اور SIMPLY ہم نے کھر دیا OK ایک کنفرم password دیتے پھر سے اور ہم نے کر دیا اس کو OK اب یہ تو allowed ہو گیا اس میں editing ہماری ہو پائے گی اب پوری sheet کو protect کر کر نا پڑے گا تو آپ پہ ہم نے allow کیا ہوا ہے تو وہاں پر آپ اگر edit کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے password مانگی گا جو password ہم نے allow کرتے سمیں دیا تھا تو ہم واپس password insert کر لیتے enter press کرتے ہیں اور اب اس کے اندر جو بھی editing کرنا چاہوں گا وہ edit کر سکتا ہوں تو یہ option تھا allow edit range کا اس کو واپس سے unprotect کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے option unprotect sheet کا اس پر واپس سے click کریں گے اور same password enter press کریں گے تو آپ کا option remove ہو جائے گا یعنی آپ editing کر پائیں گے تو یہ تو ہمارے تینوں option protection کے protect sheet protect workbook اور allow edit range کا اب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک option unshare workbook اب یہ unshare workbook ابھی hide ہے اس option کو کس طریقے سے unhide کیا جاتا پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کے بارے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے basically unshare workbook کو hide کرنے کے لیے ہمیں share workbook کا option open کرنا پڑے گا تو یہ کس طریقے سے open کیا جاتا ہے اس کے لئے جانا ہوگا more پر اور یہاں پر آپ دیکھے option کا ایک option اس پر جیسی آپ klik کریں گے تو آپ سامنے کچھ settings open ہو جائیں گے ان settings کے اندر آپ کو آنا ہے customize ribbon پر اور customize ribbon پر آنے کے بعد یہاں پر آپ select all commands all commands کو جیسی آپ select کریں گے scroll کو نیچے کی طرف کھич کر لائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک klik کریں گے new tab پر klik کرنے کے بعد آپ اس والی file کو select simply here add کرا سکتے ہیں جیسی آپ new tab add kiya اور option add kira diya پہ یہاں پر دیکھیں ہمارا share workbook کا option تھا وہ یہاں پر add ہو چکتے ہیں اس کے علاوہ اگر چاہیں تو اس file name change کر چاہیں تو یہاں سے select کر آپ اس change بھی کر سکتے ہیں یہاں rename پر جیسی آپ klik کریں گے تو یہاں پر tab کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جیسے ہم نے دیا share workbook اور اس کے بعد کر dیا ok ok کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک نیا tab open ہو share workbook کا option ہمارے سامنے show ہو گیا جب تک ہم اس کو apply نہیں کریں گے تب تک ہمارا یہ option unhide ہی رہے گا اب یہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں share workbook option پہلے Excel کے old versions تھی دیا رہتا تھا جس میں ہمیں tick allow کرنا ہوتا اور اب یہ option انہوں نے بہت اندر دیا ہے ہمیں اس پہلے activate کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کو use کر سکتے ہیں share workbook option use کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے ہم نے ایک images کے مادیم سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے جیسے مال لیجے ہمارے systems LAN کے اندر connected ہوتے ہیں LAN کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے local area network اگر ہمارے بہت سارے systems ہیں company کے اندار سبھی system ایک دوسرے سے connect ہیں local area network کے مادیم سے ان سبھی کی LAN کے اندر اگر اگر ایک data شیئر کرنا ہے جیسے مال لیجے ہم نے ایک folder بنائیا اور ایک folder کے اندر اپنی files ڈال دی یعنی Excel کی فائل اگر اس file کے اندر اس میں کئی بعد آپ بہت سارے users مل کر اس کو use کر پائیں گے اور اس میں editing کر پائیں گے تو یہ چیز آپ کیسے کر پائیں گے اس کو سمجھاتا ہوں تو یہاں سے آپ کو جانا ہوگا share workbook option پر اور یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ایک option آجائے اس پر آپ کو simply tick کر اور tick کر نے کے بعد simply یہاں پر OK کر دینا ہے جیسی آپ اس OK کر یں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے this action will now save the workbook do want to continue یعنی سب سے پہلے file save کر پڑے کرنے کے بعد ہم واپس سے آجاتے اپنے review tab کے اندر اور review tab کے اندر جانے کے بعد دیکھیں گے ہمارا unshare workbook تھی وہ یہاں پر show ہو گیا یعنی unshare workbook option use kiya جاتا ہے جو data share kiya is stop کر nے اب یہ height use kiya jata ہے اس کو clear کر دیتا ہوں تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک setting کر نی پڑے ribbon select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمیں یہاں پر کوئی ڈیٹا کو add نہیں کر نا یہاں پر آپ دیکھیں گے draw option select and select OK select select OK press and show and many sketches and pens you can use to highlight like yellow option select and use color pick and pick after you can highlight and represent or use or click and select another color select and select here you can highlight and represent the next option here we can review tab and here you can see height in height in use to height in جیسے ہم ہائیڈنگ پر کلک کریں گے جو بھی ہم نے ایکسٹا کلورنگ اپنی شیٹ کے اندر کی ہوئی ہوتی ہے وہ سبھی یہاں سے ہٹ جاتی ہے اس کے بعد واپس سے آپ اس کو انہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو واپس سے کلک کریں واپس سے وہ ڈیٹا ہمارا شو ہو جائے گا اسی کلورنگ کے حساب سے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر ایک شیٹ پر آپ کا کوئی بھی آپ نے بہت ساری انک یوز کر رکھی ہے تو اس کو آپ یہاں پر ایک شیٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بہت ساری شیٹ پر یعنی شیٹ 1 پر شیٹ 2 پر بھی آپ نے اس کو یوز کیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ ریموف کر سکتے ہیں تو فیلال ہم دوسری شیٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم اس انک کا یوز کر لیتے ہیں جیسے ہم آ لیجے یہاں سے ہم نے کوئی بھی کلور پک کیا کوئی بھی کلور پک کرنے کے بعد ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر بھی ڈیٹا کا یوز کر لیا ہائلائٹ کر لیا ہائلائٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ڈیٹ کر کے ایک شیٹ پر ڈیٹか اور اس شیٹ پر جانے کے بعد بھی ہم نے اپنی ڈیٹا کا یوز کر لیا یعنی کوئی بھی encounter کارنگ پر اس لwijات پر کسی بھی ڈیٹا کا ہائیٹ کر لیا ہائلائٹ کرنے کے بعد ہم پھر سے چلے جاتو ہیں اپنی واپس سے review والے tab پر اور یہاں سے ہم نے use کیا hide ink hide ink کریں گے تو آپ جس بھی sheet پر جائیں گے ان سبھی sheets پر آپ کا data یہاں پر hide ہو جائے گا یعنی آپ کا جو بھی highlight option تھا وہ یہاں سے hide ہو جائے گا اس کے بعد واپس سے اس پر click کریں گے تو واپس سے وہ show ہو جائے گا اس کے بعد option ہے delete all ink on sheet یعنی جیسے اس والے option پر آپ click کریں گے تو جو بھی ہم نے یہاں پر use کیا ہوا ہے وہ یہاں سے remove ہو گیا second sheet پر جا کر اگر ہم check کریں گے تو یہاں پر وہ remove نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے صرف اور صرف جو ہمارے سامنے represent ہو رہی تھی sheet اسی کا ہم نے یہاں سے delete کیا ہے اگر آپ اس option کا use کرتے ہیں delete all ink in workbook یعنی پوری workbook کے اندر جہاں جہاں پر ہم نے ink کا use کیا ہوا ہے وہ delete ہو جائے تو جیسے آپ اس option پر click کریں گے آپ جا کے check کریے ہر ایک sheet سے یعنی جو ink تھا وہ remove ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ hide ink کا بھی use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے protect options اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا धन्यवाद